پیش ہے ایک نظم زرد اور پیلے پتے شاعر ہیں فہمت اللندن برطانیہ تو پیش ہے خدمت ہے اس ملاشت کی ادھوی دنیا میں ایک نظم لہلہاتے کھل کھلاتے موسم کی طرح سیاہ بادنوں کی گرف میں تل ملاتے دن کی طرح شجر کی صورت دیکھ کر پرندے بھی نہ جانے کہاں چلے گئے اپنی ذات کی ویرانی پر شجر بھی پریشان دکھائی دیرا تھا ایسے ویرانے میں گھر سے میں بھی نکلا کہ زندگی کی چہکار کو تلاش کروں ڈھونڈوں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میری نظر درد درد پتوں پر پڑی پھٹ پات پینے اور درد پتوں سے ٹھکا ہوا تھا دیکھ کر جی مچلت خواہش ہوئی کہ شجر سے جدا ہو کر ان زرد پتوں کے احساسات کو محسوس کروں میں ان پتوں کے قریب گیا ہوں بے خیالی میں کئی ضرد پتے میرے پاؤں کے نیچے آگئے اور تب ہی لگا کہ وہ کچلے سے پتے آہو فغا کر رہے ہیں میں اپنی سماعت کی حساسیت پر حیران رہ گیا پاؤں منجمید ہو گئے میں نے اپنے بے رحم قدموں کو فوراں ہٹایا اور کچلے مجروح پتوں کو دیکھنے لگا ان کی کراہیں صاف سنائی دے رہی تھیں جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ میں کس عذاب در سے گزر رہا ہوں یہ عذاب شجر سے بچھڑنے کا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے زرد ہونے کا بھی ہے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اپنی آنکھیں سیکھتے ہیں وکر میرے عذاب کو محسوس نہیں کرتے میں ان زرد اور پیلے پتوں کی آئے سن کر شرمشار ہو گیا وکر افسوس اس کے سوا میں کر بھی جا سکتا تھا اپنی بے بسی اور اس طرح سے گھورا کر وہاں سے پھاکنے لگا مجھے ایسا لگ رہا تھا زرد اور پیلے پتے میرا تاقب کر رہا ہوں بھاگتے بھاگتے جب دور نکل آیا تو میری حیرت میں مزید اصافہ ہو گیا کہ میرے کانوں میں زرد اور پیلے پتوں کی آئیں اب بھی کونچ رہے تھے وہ اب بھی فریاد کر رہے تھے وہ اب بھی فریاد کر رہے تھے اب یہاں اسم راشد کی عدبی دنیا میں ایک نظم سن رہے تھے اس نظم کے خالق تھے جناب فاہی مقتل لندن برطانیہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم یقینا پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تو دوستو اجاز دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کے سپوگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی عدبی دنیا اللہ حافظ